اسرائیل غزہ کا نام و نشان مٹانے لگا ٹینکز کے ساتھ شہر پر چڑھائی کر دی سہنی فوج شہر میں داخل ہماس کے ساتھ جھڑپیں جاری بحری محاذ بھی کھول دیا تاریخی بدترین بمباری رات بھر بارود اور بارش کی طرح برساتا رہا گلیوں بازاروں سے بارود کی بو آنے لگی متعدد فلسطینی شہید مجموعی تعداد ساتھ ہزار چار سو ہو گئی بیس ہزار سسائیت زخمی سینکڑوں کی حالت تشویش ناک مغربی کنارے میں ایک سو دس شہادت ریپورٹ علچ رفا اور انیونیشیا کے اسپتال کے گرد بھی بمباری اسرائیلی فوج پناکزین کیمپ میں بلروزر لے کر گز گئی متعدد فلسطینیوں کے گھر مصمار کر دیئے زمینی حملے سے دس لاکھ بچوں کے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے عالمی تنظیم صرف دہ چلڈرن نے ناجائز راست کو خبر دار کر دیا مواصلاتی نظام درہم برہم غزہ کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا جنگی جرائم چھپانے کے لیے اسرائیل نے انٹرنیٹ بند کر دیا امدادی سرگرمیاں شدید متاثر ہونے کا خدشہ یونیسیف کا امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل عملے سے رابطہ ملکتہ ساتھیوں کی حفاظت سے متعلق سکت تشویش ظاہر کر دی معلومات کا بلیک آؤٹ بڑے مظالم پر پردہ ڈال سکتا ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے خبر دار کر دیا امریکی خاتون رکنے کانگریس الیکزینڈر سیف بلیک آؤٹ پر برہم کہتی ہیں بائیس لاکھ کی آبادی کا مواصلاتی نظام منقطع کرنا ناقابل قبول ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا مطالبہ نظر انداز اسرائیل نے جنگ بندی سے انکار کر دیا اسرائیلی وزیر خارجہ علی کوہن نے کہا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں ہم ماس کو دائش کی طرح ختم کرنے کا ارادہ ہے اسرائیل پاگل پن کی حالت میں ہے ترک صدر طیب بردوان شدید برہم غزہ سے باہر نکل کر حملے بند کرنے کا مطالبہ کہا پوری رات بمباری کی گئی سہونی فوج نے خاتین بچوں اور ماسوم شہریوں کو نشانہ بنایا غزہ کو شدید انسانی بہران کا سامنا ہے سکارٹش فرس منسٹر حمزہ یوسف بھی اسرائیلی بمباری پر پریشان بولے خاندان والوں کے حیات ہونے کی صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے ہندوستان کی بھونڈی سازش پھر بے نکاب ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس پلیگ آپریشن بری طرح ناکام وادیہ نیلم کے پانچ نوجوان جڑی بوٹی کی تلاش میں دو دن پہلے گھر سے نکلے اور واپس نہ آئے دو دن بعد راستے جڑی بھارتی سوشل میڈیا کاؤنٹس سے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا پانچ نام نے ہاتھ دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں موڈی سرکار جگہ سائی چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ گنڈوں پر اتھر آئی نیپ ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر وفاقی حکومت کے اپیل پر سامات منگل کو ہوگی کہ اس کی سامات پانچ رکنی لارجر بینچ کرے کا چیف جسس قاضی فائزی سا سربراہی کریں گے سپریم کورٹ نے وقلا کو نوٹسز جاری کر دیے عدلیہ مقالف تقاریر قائد نون لیگ کے لیے نئی مشکل نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پندرہ نومبر کو سامات کریں گے شہری کی درخواست میں دوہزار اٹھارہ کے بیانات پر کارروائی کی استعدا ہر ہفتے بیٹوں سے بات کر آئی جائے شیمن پی ٹی آئی نے عدالت سے رچو کر لیا وکیل نے درخواست دائر کر دی مطن ملک کا بیٹوں سے بات کرنا حق ہے جج ابو الحسنات ذلکر نین کے دستیاب نہ ہونے پر کارروائی نہ ہو سکی ادھر چیل انتظامیہ نے شیمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے دس وقلا کی فہرست جمع کر آتی شیر افضل مروت بیرسٹر علی زفر حامد خان اور شویب شاہین کا نام شامل دھرم شالہ میں آسٹریلوی بلے بازوں کا کیویز پر لاتھی چارز رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا تین سو نینانوے رنز کا حدف دے دیا کینگروز نے نیوزیلینڈ کے بالرز کی ایک نہ چلنے دی حدف کے تعاقب میں کیویز کی بیٹنگ جاری دوسرے مقابلے میں نیدرلینڈز کی بنگلہ دیش کے خلاف بلے بازی جاری ویلکم میں کامی ٹیم کو ایک کے بعد ایک شکست پاکستان کی سمی فانل تک رسائی مشکل دکھائی دینے لگی جنوبی افریقہ نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے ہرا دیا پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو ستر رنز بنا کر آؤٹ ہوئی پاکستانی بلے باز مکمل طور پر ناکام رہے پورے اوورز بھی نہ کھیل سکے جنوبی افریقہ نے حدف ناو وکٹ کے نقصان پر سنٹالیس میں اوور میں پورا کر لیا شاہین آفریدی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا کپتان بابر آزم کہتے ہیں افسوس جیت کے قریب آ کر بھی جیت نہ پائے اگلے میچز میں اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہونے لگا اس تحکام پاکستان پارٹی میدان میں آگئی جہانیا میں پینڈال سجا لیا پارٹی پچموں کی بہار پارٹی چیمین جہانگیر ترین ملتان پہنچ گئے علیم خان بھی بزریا ہیلیکاپٹر جہاں ہی آ جائیں گے نواز فریف کو ناہل کر کے پاکستان کی بجرت کو ڈبو دیا کہا کہا جا رہا ہے نواز فریف کو فاسٹ ٹراک انصاف مل رہا راہنما مسلم نگنون جاویت لطیف کی نیوز کانفرنس کہا اگر انصاف مل جائے تو آپ اس کو لاتلا کہتے ہیں ہم ان کا تحفظ اور قانون کا احترام چاہتے ہیں سندھ میں آئندہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی مہر کراچی مرتضی وحاب کا دعوی میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف عدالتی فیصلے کے تحت ناہل ہوئے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے پی ٹی آئے اس وقت نظر نہیں آ رہی اگر الیکشن میں ہوئی تو دیکھ لیں گے قومی ایرلائن کا مالی بہران ٹلنے کی امید پی آئے اور پی ایس او کے ماں بین معاملات تیپ آ گئے ترجمہ نے خوشخبری سناتی بیان میں کہا چند روز میں اندھن کی فراہمی میں اضافہ ہوگا اندھن ملتے ہی پروازوں کا شریف معمول پر آجائے گا سترہ روز میں پانچ سو ستانوے پروازیں اڑا نہ بھر سکی پی ایس او نے قرضوں کی حد میں پچاس کروڑ روپے کا اضافہ کر دیا پنجاب میں اہم تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی سی ٹی ڈی نے مختلف شہروں سے دس دہشتگرد گرفتار کر لیے ترجمہ سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور سے کلدم ٹی ٹی پی کمانڈر قاسم افغانی سمیت پانچ دہشتگرد گرفتار بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، اسلحہ و ڈیٹینیٹر برامت کر لیا گیا غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان شوڑنے کے لیے صرف تین روز پاکی 31 اکتوبر کے بعد منکولہ اور غیر منکولہ جو اعداد ضبط کی جائے گی پہلے مرحلے میں دستاویزات نہ رکنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی جاری دستاویزات رکنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا گزرشتہ روز پانچ ہزار سے زائد افغان باشندے واپس گئے تین سو دس خاندان اکسو تریپن گاڑیوں پر روانہ ہوئے مجموعی تعداد اکیاسی ہزار نو سو چوہتر ہو گئی